وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا تَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا سبحان ربِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ امَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّكُ آیتِ مبارکہ جو تلاوت کی گئی یہ حضرت زید بن حارشہ کے متعلق ہے وہ ایک غلام تھے مگر نبی علیہ السلام کے بیٹے سمجھے جاتے تھے اور لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا ان کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخر نبی ہے خاتم النبیین اس کا معنی ہے کہ انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے نبی یہ خطب نبوت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پہلے رکوب میں اللہ رب العزت نے اس خطب نبوت کی عقیدہ کا تذکرہ کر دیا وہ کیسے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اے میرے محبوب آپ پر نازل ہوا ہے وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لانے والے ہیں اب اس میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کتاب آخری اللہ کا قرآن ہی ہے میں رہی کہتے ہیں کہ جی وہ تو پہلی کتاب موقع تذکرہ کیا گیا بات کا تذکرہ نہیں اللہ نے ان کی بھی مت مار دی فرمایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام سے لے کر آخرت تک کوئی اور کتاب نہیں ہوگی جس پر مومنوں کو ایمان لانا ہوگا تو یہ آیت بہت ابتدائی آیات پہ سے ہے پہلے رکوع کی آیات پہ سے ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اس پر بھی ایمان لاؤ اور جو اس سے پہلے کتاب میں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاؤ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی جس پر ایمان لانا ہوگا تو پتہ چلتا ہے کہ قادیانی جھوٹا نبی تھا اور اس نے جو اپنی وحی کا تذکرہ کیا وہ سب جھوٹ سا اللہ رب العزت نے انبیاء سے عالم ارواح میں بھی وعدہ لیا اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور ان سے ایک وعدہ لیا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور جب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب محکمہ کہ میں تمہیں کتاب اور حکوت عطا کروں سمجاکم رسول پھر تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے مصدق لما معاکم اور جو تم لائے اس کے اوپر وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا قَوْلَا اَقْرَرْتُمْ اللہ فرماتے ہیں اے میرے انبیاء کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو قَالُوا اَقْرَرْنَا سب انبیاء نے وعدہ کیا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَشْهَدُوا وَأَنَمَعَكُمْ مِنَشْاہِدِينَ یعنی نبی علیہ السلام کا آخر میں تشریف لانا اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ نے عالمِ ارواح میں بھی انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا اور دنیا میں بھی جو اللہ نے آخری کتاب بھیجی اس کے پہلے رکوم میں اس کا تذکرہ کر دیا اور کتاب نہیں ہوگی جس پر دیمان لانا ہوگا جب آدمی قبر میں جائے گا عالمِ بردخ میں تو وہاں بھی نبی علیہ السلام کی خطب نبوت کا معاملہ ہوگا وہ کیسے دورے منصور میں ہے کہ منکر نقیر قبر میں آکے تین سوال پوچھیں گے پہلا سوال مَرْ رَبْ بُقْ تِرَا رَبْ کون ہے تو مومن جواب دے گا ربی اللہ وَحَدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُو میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں پھر وہ پوچھیں گے کہ ما دین ہو تیرا دین کونسا ہے تو مومن کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھیں گے ما نبی ہو تیرے نبی کون ہے تو مومن کہے گا محمد النبی وَحُوَ خَاتْمُ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں یعنی قبر میں بھی اس ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا اور قیامت کے دن بھی اس کا تذکرہ ہوگا حضیث موارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ بہت پریشان ہوں گے تو انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے ہمارے لئے شفاعت کیجئے آدم نسام انکار کر دیں گے پھر اور انبیاء کے پاس جائیں گے سب انکار کر دیں گے اور بالاخر انبیاء سب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور انت خاتم الانبیاء اور آپ تو آخری آنے والے نبی ہیں آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے اور ہم اس سختی سے بچ جائیں تو عالمِ ارواح میں بھی تذکرہ عالمِ دنیا میں بھی تذکرہ عالمِ برزق میں بھی تذکرہ عالمِ آخرت میں بھی تذکرہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم عقیدہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہر عالم کے اندر تذکرہ فرمائے اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جواد جو نبیاء سلام نے فیار کی تھی ان کے نظری کی یہ متفقہ مسئلہ کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہیں یہ مامہ کے علاقے میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا مسیلمہ اس کو مسیلمہ قضاو کہا اس سے نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدہ صدیق اکبرلانوں نے صحابہ کرام کی جماعت بھیجی ان کے ساتھ جہاد کے لئے سب صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے کوئی ایک صحابی بھی نہیں جس نے اختلاف کیا ہو یا جس نے کوئی اور رائے دی ہو یا جس نے یہ کہاو جی ہم ان کے افہام و تفیم سے بات کر لیتے ہیں نہیں ایک ہی تھا با کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ جہاد کرو اس لیے کہ وہ واجب القتل ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا کل صحابہ جو غضوات میں شہید ہوئے ان کی تعداد دو سو ان سٹھ تھی یعنی دو ٹو فائیو نائن ان کی کل تعداد تھی یہ نبی علیہ السلام کی موارک زندگی میں جو غضوات ہوئے ان میں صحابہ شہید ہوئے لیکن سینہ صدیق اکولانو نے جو جنگ ایمامہ میں صحابہ کو بھیجا اور مسیلمہ قضاب کے ساتھ حضرت قالی علیہ السلام ولید اللہ انہوں نے دہاد کیا اس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے ایسے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو محنت تھی وہ جنگ ایمامہ میں خرچ ہو گئی تھی اور ان میں سات سو صحابہ ایسے تھے جو حافظِ قرآن تھے عالمِ قرآن تھے اتنے جلیل القدر حضرات اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی کہ نبی علیہ السلام کی ختمِ نبوت کا ہم نے دفاع کرنا ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور عجیب بات ہے کہ سینہ صدیق اکولانو نے مسیلمہ قضاب کو بھی ختم کیا تو اس فتنے کو اور ان کی وجہ سے اللہ نے جو مسیلمہ قادیان تھا اس فتنے کو بھی ختم کیا اب یہ بات آپ کو شاید جلدی سمجھ میں نہ آئے اس محفر میں بہت سارے نوجوان ہیں جو شاید سیونٹیز میں نہیں تھے تو ان کی یادہانی کے لیے میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں یہ بات میں نے حضرت مفتی محمود رحمت سے خود سنی درمیان میں کوئی اور راوی نہیں ہے مفتی محمود صاحب فرمانے لگے کہ جب بھٹو نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم مناظرہ کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے تو ہم سب بڑے فکر مند تھے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے اب مرزائیوں کی طرف سے جو اس وقت آیا پتہ نہیں اس کا نام مرزا طاہر تھا یا مرزا نجس کوئی تھا اب نام مجھے یاد نہیں ہے ان کے نام یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بڑا شاتر آنوی تھا خیر یہ دجالیت میں تو امام ہے نا وہ بھی ایسا ہی تھا بڑا بن سور کے امامہ پہن کے لمبا چوگہ پہن کے داڑی لمبی دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بڑا عالم آیا ہوا مفتی محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو اس کی شکل و صورت دیکھ کے ایم پی ایم میں نے حضرات بچارے دھوکہ کھا گئے کہنا کہ یار یہ بھی تو مولوی نظر آتا ہے یہ بھی تو بڑا نیک نظر آتا ہے بڑا اچھا نظر آتا ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے بات کی شروع کی ختم نبوت کے اوپر تو ایسا فریبی تھا کہ بات ہم ادھر کی کر رہے ہوتے اور وہ کوئی عربی کی عبارت پڑھنا شروع کر دیتا کبھی فارسی کی عبارت پڑھنا شروع کر دیتا اب ایم ایم پیوں کو کیا پتا کہ بھئی یہ آگے سے کیا پڑھ رہا ہے مگر وہ یہ متاثر ہوتے یار بڑا عالم ہے بڑی عربی جانتا ہے بڑی فارسی جانتا ہے یہ تو بڑا عالم ہے یہ تو زیادہ بولتا ہے وہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے میں ان کو دھوکہ دے کے اپنے دجل کو مکامیاب ہو کر دکھا دوں پورا دن گزر گیا مفضی محمود صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے وہ آگے سے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا جواب دے کے عربی فارسی کی عبارت پڑھ دیتا اور لوگوں کو حیران کر دیتا پورا دن گزر گیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا حتیٰ کہ ممبر اسمبلی جو تھے وہ یہ سوچنے لگے یار یہ مولیوں کی آپس کی بس جو اینا وہ لڑائی ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے فرماتے ہیں سیشن ختم ہو گیا اور ہم بہت پریشان تھے رات کو تحجد میں میں اٹھا اور میں اللہ کے حضور بہت رویا کہ یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع ہے اور ہم کمزور ہیں ہم نہیں کر پا رہے تو ہماری مدد فرماؤ فرماتے ہیں میں نے رو رو کر دعا مانگی تو میرے دل کو سکون ہو گیا مجھے محسوس ہوا کہ انشاءاللہ خیر ہوگی یار فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اگلے دن جب پھر مجلس شروع ہی تو میں نے کھڑے ہو کر صرف ایک کوئیسٹن پوچھا میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے نبی علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں ان کی اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد کس سے درجہ ہے فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال پوچھا تو وہ مرزا کہن لگا جی کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ مرزا قادیانی کا درجہ ہے فرماتے ہیں اس سے یہ لفظ کہنے تھے کہ میں نے ہنرات کھڑے ہوگئے کوئی کہن لگا نہیں اب اگر صدیق کا درجہ اونچ ہے شیعہ کہن لگے نہیں حضرت علی کا درجہ اونچ ہے اب یہ ایک ایسا نکتہ تھا کہ جس پر وہ فس گیا اور اسمبلی کے سارے ممبروں نے مل کر کہا یہ فکر کافر ہے اس کے کفر کے اوپر فیصلہ کر دینا چاہیے تو سینہ صدیق اکبرانہ نے مسلمت کا ذات کو بھی ختم کیا تھا اور انہی کی ذات برکات کی برکت سے اللہ نے مسلم قادیان کے فتنے کو بھی اللہ نے ختم کر دیا اور یہ ہمیشہ کے لئے کافر ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کے لئے قبول فرمائے کہ ہم پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اس جو ہے وہ خدمت میں صرف کر دے آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں چند اشعار آپ کے سامنے پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا ملے کترہ عشق محمد ملے کترہ عشق محمد دا بیتخت شہیدی لوڑ نہیں ملے کترہ عشق محمد دا بیتخت شہیدی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بیتخت شہیدی لوڑ نہیں ملے کترہ عشق محمد دا ملے کترہ عشق محمد دا میڈے قلب سے آگنگار دے وچ تیری یاد دا دیوہ بلدہ رہے ولی جگ اون جگ قبر حشر کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں ملے کترہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق اتا جگ سارے دربارِ الٰہی دے اندر این عبد دا عرض قبول تھی وے دربارِ الٰہی دے اندر لوں لوں وچ ہووے عشق نبی کسے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں ملے کترہ عشق محمد دا بھئی تخت شہیدی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بھئی اکل دنائی دی لوڑ نہیں ملے کترہ عشق محمد دا اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلو کی سچی محبت عطا فرمائے اسی محبت میں ہم زندہ رہے اور اسی محبت میں ہم مرے اور قیامت کے دن اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ملے کترہ ملے کترہ ملے کترہ